رفیق روسی ہندوستانی انقلابیوں کے اس پہلے گروہ میں شامل تھا جو اپنے برطانوی نو آبادیاتی حکمرانوں کو بے دخل کرنے کے لیے مشورہ لینے سوویت یونین گئے تھے روسی انیس سو تئیس میں ولاد امر لینن پر کتاب لکھنے والے پہلے ہندوستانیوں میں سے تھے انیس سو بہتر میں سابق وزیر آزم اندرہ گاندی کے کہنے پر انہیں آزادی پسند کے طور پر تسلیم کیا گیا ایک ماہ سے زیادہ عرصے تک ترکمانستان میں چھتیس دیگر ہندوستانیوں اور روسیوں کے ساتھ یرغمال بنائے گئے تھے ویل سی پاڈکاسٹ پر ڈاکٹر ناصر بیک کے ساتھ خاک سار آپ کی خندت میں حاضر ہے برے صغیر کی تاریخ ایسے بہت سے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اپنے اپنے نظریات اپنی اپنی آئیڈیالوجیز کو لے کر بہت بڑے بڑے کام کیے لیکن انہیں نہ تو اس طرح کی ریکنگنشن ملی نہ ہی ان کو اتنی شہرت ملی نہ ہی ان کو دولت و سروت ملی لیکن پھر بھی وہ اپنے نظریے کے ساتھ سچے رہے چاہے وہ دائیں بازوں کا نظریہ ہو چاہے بائیں بازوں کا نظریہ ہو آج آپ کی ملاقات برے صغیر کے بائیں بازوں سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے ہی ہیرو سے کرا رہے ہیں جس کا نام تھا رفیق روسی رفیق روسی ہندوستانی انقلابیوں کے اس پہلے گروہ میں شامل تھا جو اپنے برطانوی نو آبادیاتی حکمرانوں کو بے دخل کرنے کے لیے مشورہ لینے سوویت یونین گئے تھے یا یوں کہلیں کہ وہ تاشکن میں انڈین ملٹری ٹریننگ سکول میں داخلہ لینے والے پہلے لوگوں میں سے تھے اور اس کے بانی رکن تھے تاشکن میں کومنیس پارٹی آف انڈیا قائم ہوئی جس کے بعد پشاور سازش کیس میں تقریباً ایک سال تک مقدمہ چلایا گیا اور انہیں جیل پھیج دیا گیا رفیق احمد روسی کا چار دہائیوں قبل انتقال ہو گیا تھا لیکن ان کے سابقہ یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلک یو ایس ایس آر کے دوروں کو اس حد تک فراموش کر دیا گیا کہ ان کی اولادیں جنہیں روسی کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے ان کے قد اور نام کی اصلیت کے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہیں اور اس کی شاندار میراز سے لاعلم ہیں تین سال تک پھیپڑوں کے کینسر سے لڑنے کے بعد کامریڈ روسی انیس سو بیاسی میں تیرانوے سال کی عمر میں ہندوستان کے وسطی شہر بھوپال میں خاموشی سے انتقال کر گئے بھوپال کو اٹھارہ سو اٹھارہ سے انیس سو سیتالیس تک برطانوی راج کے دوران نوابوں نے چلایا تھا جس کے بعد یہ انڈین یونین کا حصہ بن گیا تھا اس کے بعد سے شہر کے سماجی و سیاسی تانے بانے یک سر بدل چکے ہیں روس اور وسطی ایشیا میں عظیم انقلابی بغاوت سے متاثر انیس سو بیس میں روسی کا یو ایس ایس آر کا سفر بڑی حد تک فراموش کر دیا گیا ہے رفیق احمد کا آبائی گھر بھوپال کے پرانے کوٹرز میں ایک تنگ گلی میں خوبصورت بالائی جھیل سے کچھ فاصلے پر ہے لیکن اسے تلاش کرنا آسان ہے روسی نام لیں اور کسی کو پوچھیں تو جھٹ وہ آپ کو اس کے گھر کا رستہ سمجھا دے گا لیکن شہر کے کچھ مئمر اور بزرگ باشندوں کے علاوہ کوئی بھی اس نام روسی کی اصلیت سے واقف نہیں ہے حالانکہ ان کی بہو سولت نے ان کے اس سامان کو محفوظ رکھنے کا امدہ کام کیا ہے جو ستمبر اکتوبر انیس سو سو سٹھ میں عظیم سوشلسٹ انقلاب کی پچاسویں سالگرہ میں شرکت کے لیے سوویت یونین کے سفر میں استعمال ہوا لیکن خاندان کا اجتماعی علم روسی کے اس کے دوسرے سفر تک محدود ہے ان کے خاندان والے رفیق احمد روسی کے پہلے دورے کی کچھ کہانیاں جانتے ہیں جو کہ افسان بھی معلوم ہوتی ہیں وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ روسی ہندوستانی انقلاب کے پہلے گروہ میں شامل تھے جو سوویت یونین میں اپنے برطانوی نوعباتیاتی حکمرانوں کو بدخل کرنے کے بارے میں مشورہ لینے گیا یا وہ تاشکن میں انڈین ملٹری ٹریننگ سکول میں داخلہ لینے والے پہلے لوگوں میں شامل تھے یا تاشکن میں کومینسٹ پارٹی آف انڈیا کے بانی رکن تھے یا انہیں پشاور سازش کیس پہ تقریباً ایک سال تک جیل میں ڈالا گیا تھا تاریخدان خالد غنی جو بھوپال کی تاریخ اور اس کے لوگوں کو اپنے ہاتھوں کی پشت کی طرح جانتے ہیں اس کی وجہ روسی کی معمولی طرز زندگی کو قرار دیتے ہیں غنی اور روسی کا خاندان پڑوسی رہے ہیں غنی کا خاندان گراؤن فلور پر کھیلوں کی دکان چلاتا تھا اور رفیق روسی کا بیٹا اسی عمارت کی پہلی منزل پر مون لائٹ نام کا ایک چھوٹا سا ہٹیل چلاتا تھا رفیق احمد جب انیس سو تئیس میں روس سے واپس آیا تو لوگ انہیں روسی کہنے لگے اس نے وہاں کے سرکردہ ہندوستانی اور روسی انقلامیوں کے ساتھ کندھے رگڑے تھے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا تھا اور جیل بھی گیا تھا لیکن اس نے اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کی اور نہ وہ کبھی اپنے وہاں قیام کے بارے میں کوئی واقعہ سناتا تھا ہندوستان کی آزادی کے بعد بھی اس نے خود کو ایک آزادی پسند جنگجو کے طور پر درج نہیں کیا کہ خود کو انڈین فریڈم فائٹر کہے غنی بتاتے ہیں کہ روسی کا تعلق ایک معمولی پسپنظر سے تھا اور جب وہ روس سے واپس آیا تو اس نے بھوپال کے آخری حکمران نباب حمید اللہ کے ہاں باورچی خانے میں سربراہ کے طور پر ملازمت اختیار کی بہت دیر بعد جب اس کے بیٹے جمیل نے ایک ریسٹورانٹ کھولا تو رفیق احمد روسی نے وہاں پر اس کی مدد کرنا شروع کی جمیل کی بیوی سولت اور اس کی بہن رافع انیسہ خاندان کے دو زندہ بج جانے والے افراد ہیں جنہوں نے روسی کے ساتھ وقت گزارا رافع انیسہ اسی کی دہائی کے آواخر میں ہیں اور بمشکل بول سکتی ہیں روسی کی روس سے واپسی کے پانچ دہائیوں بعد سولت نے انیس سو انہتر میں ان کے خاندان میں شادی کی اگرچہ وہ ہوشیار ہیں اور اپنے سسر کے بارے میں زیادہ تر تفصیلات یاد کر سکتی ہیں لیکن وہ خاندان میں شادی کرنے سے پہلے ان کی زندگی کے واقعات کی ترتیب کو یک جا کرنے سے قاسر ہیں وہ دن کے وقت ہوٹیل میں ہوتا اور راتیں لکھنے میں گزارتا میں نے اسے آٹھ سال تک ایسا کرتے دیکھا یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمیں ان کی زیادہ تر تحریریں نہیں مل سکیں وہ افسوس کا اظہار کرتی ہیں وہ ایک اخباری تراشہ نکالتی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روسی انیس سو تئیس میں ولادمیر لینن پر کتاب لکھنے والے پہلے ہندوستانیوں میں سے تھے روسی کی گمنامی کا طویل عرصہ اس وقت اچانک ختم ہو گیا جب سوویت لینڈ میگزین نے انیس سو 1966-66 کے قریب ان پر ایک مضمون شایع کیا انہیں نئی دہلی میں سوویت سفارت خانے میں مدو کیا گیا اور اس سے پہلے کہ اردگرد کے جاننے والوں کو معلوم ہوتا وہ موسکو جا رہے تھے غنی یاد کرتے ہیں روس سے واپس آنے کے تقریباً پانچ دہائیوں بعد رفیق احمد کو نئی دہلی میں سوویت سفیر سے ملنے کی دعوت دی گئی انیس سو سٹھ سٹھ میں وہ وہ عظیم اکتوبر سوشلسٹ انقلاب کی پچاسویں سالگرہ میں حصہ لینے کے لیے روس گئے تھے بعد ازا 1972 میں سابق وزیر آزم اندرہ گاندی کے کہنے پر انہیں آزادی پسند کے طور پر تسلیم کیا گیا موسکو میں انہیں روسی انقلابیوں کے ساتھ جدوجہد کرنے پر سونے کا تمغا دیا گیا تمغا حاصل کرنے کے بعد انہوں نے پیٹریٹ اخبار کو بتایا کہ جو انقلابی جیل میں پڑے اور وہی مر گئے وہ اس سے بہت زیادہ خراج تحسین کے مستحق تھے میرے بیس ساتھی وہاں لڑتے لڑتے مارے گئے وہ سب تلیر لوگ تھے میرے خیال میں وہ اس اعزاز کے مجھ سے زیادہ مستحق تھے انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایک ماہ سے زیادہ عرصے تک ترکمانستان میں چھتیس دیگر ہندوستانیوں اور روسیوں کے ساتھ یرغمال بنائے گئے تھے اس دوران انگریزوں نے انقلابیوں پر کس طرح کا تشدد کیا وہ بیان سے باہر ہے انہوں نے لینن کے مزار پر حاضری دی اور وہاں پھولوں کی چادر چڑھائی اس نے اخبار نیو ایج کو بتایا کہ اس نے لینن کو ایک بار ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا تھا لیکن وہ اپنے ہندوستانی ساتھیوں کے ساتھ ان سے ذاتی طور پر نہیں مل سکے کیونکہ وہ بیمار ہو گئے تھے اور یہ ان کی سب سے بڑی بدقسمتی تھی نیو ایج اخبار نے انہیں ایک لمبا اور توانہ آدمی بتایا روسی موسکو میں دوسرے انقلابیوں کے ساتھ دوبارہ ملا ان میں ماریا فوٹس بھی شامل تھی وہ موسکو کی کومینس یونیورسٹی اف ڈی ٹائلرز اف ڈی ایسٹ میں ان کی استاد رہی تھی اور اپنے تمام ہندوستانی طلبہ کو ان کے ناموں سے یاد کرتی تھی اس نے روسی کو فوراں پہچان لیا اور اس سے دوسرے ہندوستانی انقلابیوں کے بارے میں پوچھا اس نے پرانے کومینسٹوں سے بھی ملاقات کی تھی جنہوں نے جدو جہد میں حصہ لیا تھا روسی جس کی میزبانی ای پی این بورڈ نے کی تھی نے ترکمانستان کا بھی دورہ کیا جہاں وہ ریڈ آمی کے ساتھ مل کر لڑے تھے اسی سال کے آخر میں انہیں نئی دہلی میں سوویت سفیر این ایم پیگوف نے ایک اور تمغے سے نوازا انیس سو بہتر روسی کا سفر ان کی وفات کے چند سال بعد روسی کی گمشدہ یاد داشتوں کا ایک حصہ اس کے نام سے قاضی واجد الحسینی کی کتاب برکت اللہ بھوپالی میں انیس سو چھاسی میں شایع ہوا حسینی کے مطابق جب انیس سو بیس میں تحریک خلافت زوروں پر تھی دہلی کی خلافت کمیٹی نے ایک کانفرنس کا اعلان کیا اور بھوپال کا ایک جذباتی گروپ دہلی کی طرف روانہ ہوا یہ مانتے ہوئے کہ یہ ہندوستان کو انگریزوں سے نجات دلانے کی کال تھی روسی کے علاوہ اس گروپ میں آفتاب علی خان محمد علی عبدال حی ماسٹر مشکور محمد خان احمد کبیر احمد محمد شفی اور محمد اختر شامل تھے اس دوران ان ان کلابیوں نے اپنے گروہ سے ایک جاسوس کو پکڑ لیا اور اسے نکال باہر کیا اور دہلی کی جامعہ مسجد کے امام کو نماز کی امام ت سے روک دیا کیونکہ کہا جاتا تھا کہ وہ انگریزوں کے قریب ہے تاہم جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ ترک خلافت کے خلاف برطانوی موقف کے خلاف احتجاج کی کال ہے تو روسی کے چند ساتھیوں نے بھوپال واپس جانے کا فیصلہ کیا جب کے باقیوں نے ان کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا افغانستان کے بادشاہ ماناللہ خان کی طرف سے دی گئی پرجوش کال سے متاثر ہو کر وہ کابل کے لیے روانہ ہو گئے وہ پشاور سے سرحد عبور کر کے افغانستان میں داخل ہوئے اور جلال آباد کے راستے کابل کی طرف پڑھے انہوں نے شاہ اماناللہ خان سے ملاقات کی جس نے ان کا خیر مقنم کیا اور انہیں ملازمتیں دینے کا وعدہ بھی کیا تو اس گروپ میں یہ بات پھیل گئی کہ شاہ انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہا ہے مایوس ہو کر یہ گروہ فرار ہو کر روزانہ تیس سے چالیس میل کا پیدل سفر کرتے ہوئے دشوار گزار پہاڑیوں اور سہراؤں کو عبور کرتا ہوا ترمیز پہنچا ترمیز میں انہوں نے ایک روسی کمانڈر کی شولہ انگیز تقریر سنی جس نے انہیں کہا کہ اس کے ملک نے دنیا کے محنت کشوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے ہیں وہ کمانڈر سے ملے اور اس کی مدد سے تاشکن چلے گئے اور بعد میں کابل سے کچھ فاصلے پر جبل سراج میں ٹھہرائے گئے ان کے بعد آنے والے دوسرے لوگوں کو بھی وہاں لائے گیا اور جولائی کے شروع تک جبل سراج میں تقریباً دو سو کے قریب لوگ موجود تھے تاشکن میں کومینس پارٹی آف انڈیا کا قیام عمل ملائے گیا اور ہندوستانی مہاجرین میں سے کچھ ہندوستان واپس آ کر وہاں کومینس تحریک کی بنیاد قائم کریں گے مارچ انیس سو بائیس کے آخر میں دس افراد کا ایک بڑا گروپ جس میں روسی بھی شامل تھا پامیر کے راستے ہندوستان کے لیے روانہ ہوا بوس لکھتے ہیں انہوں نے خود کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تخصیم کیا ان میں سے ایک گروہ کو چھوڑ کر باقی تمام چترال یا ہندوستان کے شمال مغرب میں قبائلی علاقوں تک پہنچنے میں کاویاب ہو گئے لیکن ان میں سے تقریباً سبھی کو ہندوستانی پولیس نے پکڑ لیا اور ان پر پشاور سازش کیس میں مقدمہ چلایا گیا روسی کو تقریباً ایک سال تک جیل میں ڈالا گیا پچیس دسمبر انیس سو بہتر کو حکومت ہند کی طرف سے جاری کردہ ایک خط میں کہا گیا کہ روسی کو اکتوبر انیس سو بائیس کے آخری ہفتے میں پشاور سازش کیس میں گرفتار کیا گیا تھا اور اٹھارہ مائی کو رہا کیا گیا تھا انہوں نے اپنی سزا پشاور کے ڈسٹرک جیل میں گزاری تھی سولت کا بیٹا اب فیملی ریسٹرانٹ چلاتا ہے جو مغلائی کھانے پیش کرتا ہے اس کی بیٹی بشرا جو آٹھ سال کی تھی جب روسی کا انتقال ہوا نے اپنے دادا کے کاغذات کی ذمہداری سنبھال لی ہے اور انہیں محفوظ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے رفیق احمد روسی کی اگلی نسل اپنے پردادا کی جد و جہد سے نواقف ہے بس اس کے روس کے دوروں کے حوالے سے انہیں کچھ معلومات رہ گئی ہیں تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں اگر ماضی قریب میں دیکھوں تو مرہوم حبیب جالب ایسے ہی ایک کردار کے طور پر سامنے آتے ہیں جنہیں اس وقت کی وزیر آزم بینظیر بھٹو نے یہ پیشکش پی کی کہ تم بیمار ہو میں تمہارا علاج باہر کے کسی ملک میں کروا دیتی ہوں لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار بریڈ تھی جو آئیڈیالوجیز کے لیے زندہ رہتی تھی جو اپنے نظریات کے لیے زندہ بھی رہتی تھی اور مر بھی جاتی تھی جنہیں نام و نمود کا کوئی شوق نہیں تھا جنہیں شہرت سے کچھ لینا دینا نہیں تھا جنہیں ذر دولت پیسے کی کوئی حوص نہیں تھی یہ بریڈ آج کے دور میں ختم ہو چکی ہے آج کا وی لگ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا بہت خیال رکھئے گا شکریہ